جی ہم بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے جو آج یہاں تقریب میں آئے ہوئے ہیں جو ملت میں ہو رہی ہے اور سٹیننگ کمیٹی کے بہت سارے ارکان یہاں تشریف لائے ہیں اور بات ہو رہی ہے ذراعت کے حوالے سے کہ حکومت کی کیا سپورٹ ہے اور اس وقت ہماری جو ذراعت ہے وہ کہاں کھڑی ہے ٹیکنیکل حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ذریعی مشینری ہے اس کو کس قدر سپورٹ کی ضرورت ہے اور اگر بات کروں ایکسپورٹ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی بہت سارے سوال کھڑے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے ہم ہر دفعہ پچھلی حکومتوں پہ یہ بات ڈال کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہماری موجودہ حکومت کیا کری ہے یہ جانا بھی بہت ضروری ہے میں بات کروں گی مہر ارشاد سیال صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے بتائیں کہ آج مہمان بھی ہیں وہ یہاں پہ ملت ٹریکٹر پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں ان سے پوچھتی ہیں کہ آج رہی مشینری کا معاینہ بھی کیا گیا یہاں پہ میڈیا بریفنگ بھی ان کو دی گئی ان سے جانا چاہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ ملت ٹریکٹر پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو کام کر رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی مہر صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ملت کمپنی کے سیو صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا اور تمام انجینئرز جو منتکشت ان کے ٹیم ہے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کر بڑی خوشی ہوئی یہ پتا چلا جو تقریباً ساٹھ ستر فیصد جو ہے میٹیریل اپنا ہم خود اپنا استعمال کرتے ہیں اپنا بناتے ہیں لیکن ہماری خیش ہے کہ جو بہر سے مگواتے ایمپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اپنا ہی تیار کرنا چاہیے جو ذریعی علاق دیکھے ہیں جو سسٹم دیکھا ہے اس میں برا جو بعد میں قیمتیں سنی ہیں کسان کو فسیلٹیٹ کرنا چاہیے کسان کو سہولتیں دینے جائے کیونکہ ہمارا ایک ذریعی ملک ہے کسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے کسان کی وجہ سے یہ شہرباد ہیں یہ رونکہ ہیں میندکش کی وجہ سے اگر ہم انہیں سہولت دے گے تو ہماری فصلات بہتر انداز سے وہ تیار ہوں گی اور بروقت تیار ہوں گی ہمارا حکومت سے مطلبہ ہے کہ حکومت وقت ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے یہ سفارشات بھیجیں گے کسان کو کم سے کم ریٹ پر ذریعی اللہ تو ٹکٹر دیے جائے بہت شکریہ اور ارشاہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کا تعلق مزفرگرد سے ہے تو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو کسان ہے کس طرح کے مسائل کا شکار ہے اور چھوٹے کسان کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس وقت آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کسان کو تو کوئی سہولت نہیں میر رہی بلکہ ہم تو ہمیشہ کوئی قدرتی افات کا اللہ رحم کرے شکار رہے ہیں دوہزار دس میں سلاب آیا تھا دوہزار چودہ میں سلاب آیا تھا اب این اس وقت مارچ میں سلاب آیا جب فصلیں تیار کھڑی تھی وہ تباہ ہو گئے اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے چناب اور جیلہ میں سلاب آیا ہے ساری فصلات تباہ ہو گئے ہیں کسان کو تو کوئی سپورٹ نہیں ملے ہمارا تو میڈیا کے طرح آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ ہے کہ کسان کو بلا سود کوئی کم از کم تین سال کے لیے کفت جو ہے وہ کردے فراہم کیے جائیں بلا سود کردے دیے جائیں تاکہ کسان اپنے پوں پر کھڑا ہو سکے بہت شکریہ